سلام علیکم فرنڈز تجھے ایم ہیر تیلیو آباؤٹ کاؤن ڈاؤن میس بک آف گریٹ سیٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کاؤن ڈاؤن بک گریٹ سیٹس کے بارے میں کہ اس میں جو ایسرسائز آپ کو مشکل لگتی ہیں تو وہ آپ میرے اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم فرسٹ میں پہلے ہم شروع کریں گے ایسرسائز نمبر ون تو اس کے لیے ہم پہلے انٹرڈکشن ٹو سیٹس یعنی فرسٹ چپٹر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تو وہ ہمارا سٹارٹ ہوگا یہاں سے ٹھیک ہے سیٹس اور اس میں یہاں پر اس کے بارے میں سارا انٹرڈکشن لکھا ہوا ہے تو اس میں ہمیں بتا گیا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ہیں بانچ آف کیل اور پیک آف کارڈ ا فلوک آف برڈ ا ٹیم آف ایتلیٹس ا فلوک آف ہیپ ا گروپ آف بوئیز اور ایٹی سی تو یہاں پر جو ہے وہ سب بتا گیا ہے کہ بانچ پیک فلوک ٹیم این گروپ جو ہے وہ سارے ڈینوٹ کرتے ہیں کلیکشن آف اوبجیکس میں اور یہ جو اوبجیکٹ ہے وہ میتہ میٹکس میں سیٹ کے نام سے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی کلیکشن آف سیٹ اور یہاں پر سیٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ا سیٹ از ا کلیکشن آف ویل ڈیفائن این ڈیسٹنکٹ اوبجیکس جو سیٹ ہوتا ہے وہ کلیکشن مطلب کہ کلیکشن ہوتا ہے ویل ڈیفائن مطلب کہ جس میں سب کچھ پتا جائے اس کو ہم کہتے ہیں ویل ڈیفائن این ڈیسٹنکٹ اوبجیکس ٹھیک ہے تو اب ہم سیکنڈ پیچ پر آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھیں ویل ڈیفائن اوبجیکس is one that has a specific property by we can easily identify whether or not an object belongs to the given set a book for example does not belong to a cricket kit a tennis ball does not belong to a set of books a collection without well defined objects is not a set the object in a set may include physical objects objects as well as symbols letters and numbers جو set اس میں ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلب کہ اگر وہ object ہیں تو مطلب کہ کسے ویل ہیں مطلب کہ ان میں پورا سمجھایا گیا ہے کہ وہ کسی کا بھی ہو چاہے وہ سیمبلز کا ہو letters کا ہو اور کسی بھی name مطلب کہ number یا کسی بھی name کا ہو تو وہ ایک set بن سکتا ہے لیکن اگر وہ ویل نہیں ہے اگر اس میں کسی اور set کا نمبر یا لیٹر یا اسیمبل کسی اور مطلب کہ پڑے تو وہ ویل ڈیفائن نہیں ہوگا اور وہ کہلائے گا انڈیفائن are the objects in the following sets ویل ڈیفائن the set of planet in the solar system اب یہاں پر دیکھیں یہ solar system ہے پورا اور اس میں پورا کا پورا solar system دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ یہ ہے کیونکہ sun mercury وینس ارٹ مارس یہ جتنے بھی ہیں یہ سب مطلب کہ ایک set بنے ہوئے ہیں یہ الگ نہیں ہے مطلب کہ اگر ہم بات ہی کریں گے تو ان سب کے اگر کریں گے تو یہ بھی ایک set ہی بنا ہوا ہے جس میں سب کچھ ہے مطلب کہ solar system میں یہی تو ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی وہی کہلائیں گے ایسے ہی اور اس کے بعد ہم آتے ہیں the set of vowels of the english alphabet a e i o u یہ جو ہے وہ بھی ایک set ہیں کیونکہ vowels جو ہیں وہ یہ ہی ہے a e i o u یہ vowels اس لئے ہیں کیونکہ ان میں سے کبھی کبھی اے کی آواز نکلتی ہے یا اے سے آئی کی آواز نکلتی ہے یا اے سے او کی یا اے سے یو کی مطلب کہ ایسے ہی چینجنگ ہوتی رہتے ہیں لیکن یہ vowels ہیں اور یہ ہر ورڈ میں ہوتے ہیں اور یہ مطلب کہ کچھ three words مطلب کہ three letters کے ورڈ میں یہ کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے لیکن اگر ہم big letter words کی بات کریں تو اس میں یہ vowels یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج نمبر 3 پر تو اس میں ہمیں بتا گیا ہے the objects in a set are called members or elements of the set اس میں ہمیں مطلب کہ یہ بتا گیا ہے کہ object مطلب کہ جو object ہے وہ ایک سیٹ مطلب کہ ایک سیٹ کہلاتا ہے وہ بھی member اور elements کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے capital letters a b c are used to denote sets and all the elements of a set are enclosed within curly brackets مطلب کہ اگر ہم a b c کچھ بھی لکھیں گے تو وہ کس میں آئے گا وہ in curly brackets اس میں آئے گا اور اس کے بعد ہے end separated separated by کمہ مطلب کہ جو a کے بعد کمہ آئے گی پھر b کے بعد کمہ آئے گی پھر c کے بعد بھی کمہ اور جو آگے لیٹر ہوگا تو اس میں بھی کمہ آئے گی اور اس کے بعد اگر اینڈنگ ہوگی تو مطلب کہ پھر break it آئیں گی curly bracket last word اس کے بعد یہاں پر سیٹس کا دوسرا بھی ایک مطلب کہ ایک زمپل دیا گیا ہے a set of flowers denoted by f f کا جو مطلب کہ سیٹ ہے وہ ہے curly bracket rose lily lotus اور اس کے last میں curly bracket اور یہاں پر بھی اس کا دیا گیا ہے یہاں پر یہ rose lily and lotus اور اس کے بعد یہاں پر ہم دوسرا ایک زمپل مطلب پڑھتے ہیں تو وہ ہے a set of names of three boys denoted by b اور b کے سیٹ میں کیا ہے curly bracket حسن کومہ احمد کومہ علی اور اس کے بعد ہے curly bracket اور یہاں پر ہمیں دوسرے نیمز دے گئے ہیں پر یہ بھی بی کے سیٹ میں آتے ہیں حسن ارپان شاہد تو یہ بھی اسی میں ہی ہوتے ہیں بی سیٹ میں اور اس کے بعد ہے a set of five first five letters of the english alphabet denoted by l مطلب کہ l کا جو سیٹ ہے وہ ہے curly bracket a, b, c, d, e and curly bracket تو یہ five جو ہے نا وہ letters ہیں english alphabet جن کو جن کو سیٹ بنانے والا l ہے بی